ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائیں امریکہ میں آنے والی قدرتی افاد ہر سال امریکہ میں طفان آتے ہیں بہت سارے مسائل آتے ہیں زلزلے بھی آتے ہیں دو ہزار سترہ خاص طور پر ایک بہت ہی تکلیف دے ملک ثابت ہوا ہے ابھی تک پہلے ٹیکسس میں حریکن آیا طفان آیا بہت زبردست جس میں اربوں ڈالرز کی املاق کا نقصان ہوا کچھ لائف لاؤس بھی ہوا اور کافی اس میں مسائل ہوئے اس کے بعد فلوریڈا میں طفان آیا جس میں کی ویس کا علاقہ جو ایک جزیرہ ہے فلوریڈا کے ساؤت میں وہ تقریباً تمام کا تمام تباہ و برباد ہو کے رہ گیا ہے اس کے علاوہ ابھی ریسنٹلی پچھلے دو دھائی ویک سے کیلیفورنیا میں آگ لگی ہوئی ہے ہر سال کیلیفورنیا میں خوشک سالی کی وجہ سے آگ لگتی ہے لیکن اس سال جو آگ لگی ہے وہ اتنی خطرناک ثابت ہوئی ہے کہ ابھی تک نہ صرف اس میں اربوں ڈالر کی املاق کا نقصان ہوا ہے بلکہ اس میں ابھی تک تقریباً پنتالیس کے قریب لوگ اپنی جان کی بازی لگا چکے ہیں بڑے بڑے طفان بڑے بڑے مسائل آتے ہیں امریکہ میں لیکن پنتالیس لوگوں کا جان بحق ہو جانا ایک بہت بڑا سانحہ ہے ہم اس بارے میں بھی بات کریں گے تو آئیے مفتی صاحب سے پہلے ہم ہریکینز کی اور طفانوں کی بات کرتے ہیں سٹوم کی کہ یہ ان کی کیا وجوہات ہیں اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے ان کے بارے میں اور کیا سکھاتا ہے کہ ان سے جان ٹھڑانے کے لیے بچت کے لیے میں کیا کرنا چاہیے مفتی صاحب یہ جو طفان آ رہے ہیں ہمارا پیارا ملک امریکہ اس وقت بہت ساری نیشنل پرابلم کی زد میں ہے یہ جو ہریکینز آ رہے ہیں ہر چند روز کے بعد یہ کیوں آ رہے ہیں اس کا ریلیجس پرسپیکٹیو کیا ہے اور ہمیں ان سے بچت کے لیے بچاؤ کے لیے کیا کرنا چاہیے نحمدہو و نصالی علیہ رسول اللہ کریم ام آباد سب سے پہلے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ کے اس پرگرام کی کامیابی کی بہت اچھا فیڈ بیک ہے اس پرگرام کے حوالے سے اور خاص طور پر آپ جو ٹوپک چوز کرتے ہیں وہ بھی بڑے بے مثال ہوتے ہیں اور مجھے بھی مسارت ہوتی ہے کہ اس پر اسلامی نکتہ نظر میں پیش کروں اور آج کا ٹوپک بھی بہت نفیس ہے کہ امریکہ کے اندر جو ہریکینز آتے ہیں جو قدرتی آفات آتی ہیں اس کی اسلامی نکتہ نظر سے اس کی کیا حیثیت ہے اس میں تو شک نہیں ہے کہ سائنسی نکتہ نظر سے تو کچھ بھی وجوہات ہوں اس لئے کہ کسی بھی چیز کے دو سبب ہوتے ہیں ایک ظاہری سبب اور ایک باطنی سبب کوئی کہ ایک جو ہے وہ مادی سبب ہوتا ہے اور ایک مانوی سبب ہوتا ہے تو ظاہری سبب تو سائنس اور ٹیکنالوجی یا یہ کہ جو بھی جو ماہرین ہوتے ہیں اس کے مطابق اس کو بیان کرتے ہیں کہ یہ سائنسی وجوہات ہیں جس کی ویسے طوفان آئے آندی آئی وغیرہ وغیرہ لیکن اسلام جو ہے وہ باطنی اور پوشیدہ سبب پر گفتو کرتا ہے اور باطنی اور پوشیدہ چیز ظاہر ہے کہ ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھی جا سکتی جب تک کہ باطنی آنکھ والا نہ بتلائے اور باطنی آنکھ جو ہے وہ انبیاء اکرام علیہ السلام کو اللہ نے عطا کی ہوتی ہے اور اللہ تبارک وطالعہ براہ راز وحی کے ذریعے سے ان کو اس بارے میں اطلاع کرتے ہیں تو خود نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی ہدایت اور آپ کا عملی نمونہ ہمارے سامنے ہے کہ جب بھی اس طرح کی طوفان اور آنکھوں کے آثار آتے تھے تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم فوراں جب مسیح کی طرف دوڑتے تھے اور اللہ تبارک وطالعہ کے سامنے سر بسجود ہو جاتے تھے اس لئے کہ یہ جو پوری کائنات ہے یہ اللہ تبارک وطالعہ کی چراغہ ہے اس لئے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ہر بادشاہ کی ایک چراغہ ہوتی ہے لہذا اس چراغہ کے اندر اس کے جانور چرتے ہیں اور اس کی جانور ایک چراغہ سے نکل کے دوسری کی چراغہ میں تجاوز نہیں کرتے لیکن اگر تجاوز کریں تو ظاہر ہے کہ وہ ظالم ہوگا تو فرمایا اسی طریقے سے اللہ تبارک وطالعہ بھی بادشاہ ہے تو اللہ کی بھی چراغہ ہے اور اللہ کی چراغہ فرمایا مہاری مہو حرام جو چیزیں ہیں جن چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا کہ میری زمین کے اوپر یہ یہ حرام چیزیں نہیں ہونی چاہیں تو وہ اللہ کی چراغہ ہے لہذا اگر کسی نے اس کا ارتکاب کیا تو ظاہر ہے وہ وائلیشن ہے جس طریقے سے دنیا کے اندر آپ کسی یہ چراغہ کہ اپنے جانور کو لے جائیں تو وہ وائلیشن ہوگی اور اس کے اوپر قدم اٹھائے گا اقدام کرے گا اسی طریقے سے اللہ تبارک وطالعہ کی چراغہ یہ مہاریم ہے تو جتنی حرام چیزیں ہیں جو اللہ تبارک وطالعہ نے انبیاء اکرام علیہ السلام کے ذریعے ہر زمانے میں بتائیں اور ہر ربی ہر زمانے میں آ کر لوگوں کو انفہام کرتا رہا کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ حلال ہے اس لئے صحیح بخاری کے حدیث ہے حلال بلکل کلیر ہے حرام بلکل کلیر ہے درمیان کچھ شبے کی چیزیں مشتبیہات ہیں اور وہ ہر ایک کو اس کا پتہ نہیں ہے بہت سے لوگ اس کو نہیں جانتے اور جو شبہات کے اندر پڑا تو ایونچلی جو ہے وہ حرام میں گز جائے گا لہذا فرمایا شبہات سے بھی بچو اور پھر فرمایا کہ ہر بادشاہ کی ایک چلاغہ ہے اور اللہ کی چلاغہ محاری میں تو ہوتا یہ ہے کہ دنیا کے اندر اللہ کی زمین پہ جب اللہ کے محارن ہونے لگتے ہیں جن چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا وہ جب ان کا ارتقاب ہونے لگتا ہے تو اب اللہ تبارک وطالعہ جو ہے وہ اپنی کاروائی کرتے ہیں ظاہر ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ نے جن چیزوں کو حرام کر دیا اور انبیاء نے صاحب بتا دیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دنیا کے اندر جو ہے جب زنا عام ہو جائے گا قتل عام ہو جائے گا اسی طریقے سے جو ہے وہ لوگ اپنی بیوی کے فرما بردار ہو جائیں گے اور اپنی ماں کے نافرمان ہو جائیں گے اور اپنے دوست کو قریب کر لیں گے باپ کو دور کر لیں گے اور اسی طریقے سے امانت کو اغنیمت سمجھنے لگیں گے اور اغنیمت کے مال کو اپنی ذاتی دورہ سمجھنے لگیں گے اور تمہاری قوم کا رزیل اور بدبخت انسان تمہارا لیڈر بن جائے گا اور تمہارا جو گھٹیا انسان قوم کا سردار بن جائے گا تو جب یہ حالات پیدا ہو جائیں تو فَلْ يَرْتَقِبُواْ اِنْدَ ذَلِكَ اس وقت تم انتظار کرو اریحن ہمرا سرخ آندھیوں کے طفان آئیں گے اس وقت تم انتظار کرو کہ تمہیں مسخ کیا جائے گا تمہیں زمین میں دھسا دیا جائے گا تمہاری شکلیں بگاڑ دی جائیں گی تم پر آیات ان طرح طرح کے عذاب تم پر نازل ہونے لگیں گے اور اس طرح نازل ہوں گے کہ فرمایا کہ جیسے کہ بوسیدہ ہار کا دھاکہ ٹوٹ جائے تو اس کے موتی جو ہے وہ مسلسل گرنے میں رکھتے ہیں متواتر فرمایا اس طریقے سے متواتر آفتیں آئیں گی کہیں آگ لگ گئی کہیں پانی کو طفان آ گیا کہیں ہریکنز آ گئی کہیں بگولے آ گئے اور کہیں جنا وہ زلزلے آ گئے طرح طرح کے اور اس کے لئے صرف خود امریکہ خاص نہیں ہیں پوری دنیا کے اندر اٹھا گئے تھے کہ دنیا کی کتنا خطوں میں کیسے کہ سنامی دنیا کی کس کی خطوں میں آتے ہیں وہ تو پاکستان میں کیسے کہ زلزلے آ رہے ہیں اور دوسری دنیا کے اندر کیسے کہ تو اللہ تبارک و تعالی بادشاہ اپنی دھرتی پر اس قسم کی وائلیشن نہیں ہونے دیں گے لہذا دنیا کے اندر ہی فورا اس کی سردنش کرتے ہیں مفتی صاحب باقی باتیں تو ساری دل کو لگی لیکن صرف ایک بات تھوڑا سا مجھے فکر ہو گیا میری بیوی بھی دیکھ رہی ہے شو اس وقت آپ نے کہا بیوی کا فرما بردار ہونا پرابلم ہو جائے گا میں تو بیوی کا فرما بردار تھوڑا بات تو ہوں لیکن اس میں کوئی گنجوائش نہیں ہے اصل میں بات یہ ہے کہ بیوی کا فرما بردار ہونا کو منع نہیں کیا لیکن نبی نے ساتھ ایک بات فرمائی کہ بیوی کے فرما بردار ہو جائیں گے ماں کے نافرما ہو جائیں گے یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں اگر بیوی کا فرما بردار ہے اور ماں کا بھی فرما بردار ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ بیوی جو ہوتی ہے وہ اگر آپ کے بچوں کی ماں بن گئی تو اس کی بھی ایک ماں کی حیثیت اس کو اللہ کیا مل گئی کیونکہ اس کے قدموں میں جنت آگئی اس لئے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یار بیوی جب بچوں والی ہو جائے نا آپ کے بچہ اگر اس سے ہو جائے اب اس کی عزت اور تقریم بڑھا دو کیونکہ وہ اب اس کے قدموں کی جنت آگئی کیونکہ آپ کے بچوں کی ماں ہیں اس سے پہلے پہلے چڑھو آپ آنکھیں دکھاتے ہیں تو گنجائش بن جائے لیکن اس وقت بھی محبت پیار کی زیادہ ضرورت ہے لیکن بیوی جب ماں بھی من گیا آپ کی بچوں کی گناہ فرمانی اگر دونوں کا فرما پردار ہے اور رشتوں کا تقدس اللہ نے اپنی بیلنس دیا ہے اس کے مطابق کرتا ہے تو دنیا میں جنت کا مزہ ہے سبحان اللہ بڑی خوبصورت بات مفتی صاحب نے فرمائی کہ رشتوں میں بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے بیوی کا فرما پردار صرف ہونے میں برائی نہیں اگر ایز لوگ ایز وہ ماں کی فرما پرداری بھی کرتا ہے اور اس کو رشتوں میں بیلنس رکھتا ہے تو میرا خیال ہے یہ بلکل ٹھیک ہے بہت شکریہ مفتی صاحب